تو ایک جانب زیارت ہو ان کی جانب توجہ ہو اور یہ جانا جائے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں تقاضہ کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں یا یہ کہ ہمارا کام کر دیں اب جب یہ کہا جائے گا کہ ہمارا کام کر دیں تو لوگوں کے ذہن میں فوراں آئے گا کیا انبیاء یا آئمہ دنیا سے جانے کے بعد کام کر سکتے ہیں سمپل ترین جواب ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اشرف الانبیاء رحمت العالمين تھے یہ ہیں موت یا دنیا سے جانے کے معنی یہ ہیں کہ جسمانی تعلق منقطع ہوا ہے آیا روحانی تعلق منقطع ہوا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لئے کہ دنیا کسی بھی کلچر میں چلے جائیں تو کسرس سے یہ چیز ملے گی کہ مثال کے طور پر ماباپ نے آ کر گائٹ کیا یا ماباپ نے خواب میں ایک چیز کا اظہار کیا تو جس سے پتا چلتا ہے کہ موت کے معنی فزیکل تعلق ختم ہونے کے ہوتے ہیں اور روحانی تعلق کچھ افراد کا زیادہ رہتا ہے اس دنیا سے کچھ کا کم رہتا ہے اور جتنی زیادہ عظیم روح ہوتی ہے اس کی برکتیں اتنی ہی ہوتی ہیں اشرف الانبیاء اس وقت بھی رحمت للعالمین تھے آج بھی رحمت للعالمین ہے اب ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جو قطن کرنا چاہیے ایک یہ ہو گیا ان کو یاد رکھا جائے ان کا ذکر کیا جائے ان کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے ان کی رسالت کی عجرت کو ادا کیا جائے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے یعنی زیارت اور ایک یہ ہے کہ جب وہ رحمت للعالمین تھے تو ان سے توصل کیا جائے اور یہی کیفیت ہو رحمت للعالمین کی آل کے ساتھ اور یہ ان کی برکت کا سلسلہ ایسا ہے کہ نہ ختم ہوا اور نہ ختم ہوگا کیونکہ یہ رحمت للعالمین کے نور ہی سے خلق ہوئے اور رحمت للعالمین کے لئے اپنے آپ کو قربان کیا اور آخر میں صرف اس جانی توجہ دلاؤں کہ جو بھی اعتراض کرے گا تو اس سے پوچھیں واقعا یہ لطیفہ سے رکھتا ہے کہ جو بھی اعتراض کرے کہ رسول اللہ ایسے کر سکتے یا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بڑی بحث چلتی ہے وہابیوں میں کہ وہ ہمارے حال کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں مثلا تو ان سے پوچھا جائے شیطان دیکھ رہا ہے شیطان دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے ہم جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی سن رہا ہے حتیٰ جو نیت کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے یعنی یہ والی چیزیں اگر ہم اشرف الانبیاء سے نسبت دیں تو غلو ہے اور شرک ہے اور ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے مقابلے میں ہم نے دوسرا اللہ بنا دیا یعنی ماذا اللہ رسول اللہ کو یا مولا علی کو لیکن یہ ساری پاوریں اگر شیطان کو دے دیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دھتکارہ با ہے تو آپ دیکھیں جو جتنا پکا دشمن اہل بیت ہے اتنی ہی آرام سے شیطان کے فضائل اس کو حضم ہو جاتے ہیں یہ بھی نتیجہ ہے اسی چیز کا کیونکہ وہ غرق ہیں ان لوگوں میں کہ جو غرق تھے شیطان میں لہذا شیطان کے فضائل انہیں بڑے آرام سے حضم ہو جاتے ہیں فضائل ہی تو ہیں یہ شیطان کی پاور نہیں ہے اور ہم لوگ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام میں غرق ہیں اور وہ خداون تبارک و تعالیٰ میں فنا تھے لہذا ہمیں اللہ کی معرفت بھی اور انبیاء کی بھی اور اہل بیت کی بھی معرفت ہوتی ہے بہترین طریقے سے تو ہم نے حرص کیا کہ ہم زیارت بھی کریں مثال کے طور پر جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکری بھی کریں ان کی راہ پر بھی چلیں جس دین کو انہوں نے بچایا اپنے بھائی کے مشن کو بتایا تو سب سے بڑا کام تو یہی ہے اس دین کی تبلیغ کریں اس دین پر عمل کریں اس دین کے احکام کو مانیں اور کبھی خلوت میں ان کو سلام بھی کریں نہ کبھی زیادہ سے زیادہ اور جب کوئی حاجت ہو تو ان سے بلکل ایسے بات کریں کہ ان کی رحمت جو ہے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے ان سے بات کریں یہاں پر بھی جو وہابی ٹائب لوگ ہیں سلفی ٹائب لوگ ہیں اہلِ حدیث ان کو فوراں پرابلم ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ان سے کہا جائے بلکل ویسی ہو جیسے تمہارے شیطان کے پاس پاور ہے اللہ نے ہی شیطان کو پاور دیئے ہم اس پاور کی ممکن نہیں ہے اللہ نے دیئے جب اللہ نے ان اس دھتکارے ہوئے شخص کو اتنی پاور دی ہے اور اس کی فوج کو اتنی پاور دی ہے کیونکہ شیطان اور بھی ہیں تو اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو اس سے زیادہ پاور دی ہے